جی اسلام علیکم انٹرڈیو کی سیریز کا دوبارہ جو ہے وہ ریزیوم کیا آغاز کیا ہم نے لاسٹ مزمل کے ساتھ کیا اس کے بعد we had a great conversation with شبہ and now I have a very prestigious guest اچھا یہ وہ guest ہے جو آسانی سے ملتے ہیں اور یہ جو آپ نے چھوٹا سا ٹیزر لیا ہے یہ میں ان کی ایک strong sight آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ normal perception ہوتی ہے یہ جو ایکچلی گانا بھی ہے نہیں پتا تھے جا کے سرچگا لوگ سب پھڑے جانگے جی سارے پھڑے جانگے which means we take things for granted یہ ہمارا جاننے والا ہے دیکھنا مجھے کچھ نہیں ہوگا اور if you got someone جو کہ ایک ایسی position پہ تائنات ہے جو کہ سور پرست ہے جو کہ محنت کرنے والا ہے تو وہ پھر آپ کی کوئی favor نہیں کرے گا ور ہر ابھی تک تو سب کو سمجھ لگ گئی میرے ساتھ ہے میرے مہمان بی سی اسلام بھر یہ بی سی کیفٹی کمیشنر کوٹھا ایڈیا لگا ہے حمزہ شبکانس سر شاملی دیکھا آپ کی سمیہن بتا رہی ہے میں نے آپ کو ایڈینز کر دیا کوئی باپ کا سٹائل یہ ہے سر اچھا مجھے یہ بتائیں تو چلانا تو چھڑو آ دے گی اتنا تو نہیں نا دیکھیں اگر تو صحیح باپ پہ چلانوں پہ تو مرنا پڑے گا چاہے آپ کا ماما ڈی سی ہو لیکن اگر کٹ کرو کہ یہ اگلی باپ پہ چلتے ہیں بھلا نہیں میں کچھ کرنے لگا سرکار آپ کے بارے میں کچھ سننے کو ملا کچھ دیکھنے کو ملا اور کچھ observe کرنے کو ملا جو سننے کو ملا اور جو دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ ڈی سی اسلام بار کیوں اوپن گئے مثلا تسی اسلام بار کام کر دیں پہلے بھی لوگ کام کر دیں بھلا کیا فتیف تویٹرز ہیں ہانڈی فیس بکتے ہیں why would you do this to open yourself to the issues پہلے تو اس کا جواب گئے پہلے میں ایک سوال دیں اچھے سوال دوں بڑا ضعبتہ سوال ہے بہت لوگ مرے سے پوچھتے ہیں اور میرے سینئرز بھی کالیگز بھی جنئرز بھی کہتے ہیں ایک صحر آپ نے کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے بیس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہیں نہ میڈیا پہ آئیں نہ آپ کو کوئی پوچھے گا نہ سوشل میڈیا پہ نہ کوئی کرٹسزم ہوگا نہ آپ کو کچھ کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل ہے اور یہ ڈیزرب کرتا ہے کہ اس میں ایڈمیسٹریشن گورننس بیسٹ ہو میں سوشل میڈیا پہ اس لیے آیا کہ شروع شروع میں جب میں اپنیسی بنا اس کے کچھ ہی اتھابات ایک بہت بڑی مذہبی جواب نے اسلام آباد کونہ چالتروں سے بلوگ کر دیا فیض آباد کی بلوگ ائرپورٹ کی بلوگ اور ہم نے تھوڑا فورس استعمال کر کے راستے کروا ہے لیکن کیونکہ ٹی وی پہ ہم نہیں بتا پا رہے تھے ٹی وی کے اوپر وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ فلال کوریز نہیں رہی اس لیے پہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے کہ لوگ کو پتہ تو چلے کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ بہت دانا لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور لوگ یہ دیکھنے تھے کیا ایسا بھی کوئی آفسر ہے جو آ کے مسئلیں بھی ہم کر رہے ہیں اپڈیڈ بھی کر رہے ہیں ٹرافک کا بھی بتا رہے ہیں روڈے بھی کھلوا رہے ہیں اس نے مجھے بھی اپریشیٹ کیا اور ازر بھی ملی تو پھر وہ ایک طرح سے وہ ایک سسٹم کا حصہ بننا شروع ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جو ڈی سی آفس ہوتا ہے نارملی در جو بھی آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ڈی سی ڈی سی ہوتا ہے تو ڈی سی کے دفتر میں لوگ نہیں آتے اور جو آتے گئے ہیں وہ اتنی چیک پوسٹ میں سے اور اتنے لوگ گزر کے آتے ہیں کہ وہ پھر وہ سچ بات نہ بتاتے ہیں نہ بتانے کی دل کرتا ہے اور بہت بڑی پوپلیشن اسلام آد کی کٹ آف رنٹی ہے کہ ڈی سی کر کے رہے ہیں یا اس کو کیا پراملنز کیا بتانے ہیں سوشل میڈیا پرانے کا سب سے بڑا خواہدہ یہ ہوئا ہے کہ اسلام آد کی وہ جو کٹ آف پوپلیشن کی ان کو ایکس ملی ہے ان کو پتا چلے کہ ڈی سی آفس کر کے رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ مور دن ٹویٹی تو فورٹی تھالگر کے تمیار ہم نے کمپلینٹس اڈریسر صرف سوشل میڈیا پرائیٹ فرم ورچولی ورچول وہ آپ نے کہا کہ ورٹر کی طرح ہی مدھت رہے ہیں ورچولی طرح ہی مدھت روٹر صرف کی طرح آپ نے کہا نوٹڈ ٹینس اوکے سنڈن ٹینگ اوکے گھڑ بائی اوکے کم ہی کتا نہیں اس کے بعد کام کر کے آپ بھی اٹھ کیا کہ ایکشن ٹیک ہے اس طرح کی پروسس کیسے آپ کے پاس کمپلینٹ آئی کسی نے آپ کو ٹیپ کیا اس پڑی مصدار بات ہے تو ڈیسل اسلام آباد کیا کرتے ہیں وہ آگے کسی کو ایشو جو ہے وہ فورڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو کیسے ٹیپ کرتے گی جیسے فور ایساپل کسی نے آج بتایا کہ ایلیون کے اندر بہت زیادہ بارش ہے سارا سلاب آگیا ہے وہ نالا پھاسا ہوئے پانی بار آگیا اور وہ جیسی کمپلینٹ میرے پاس آئی میں نے فالیتورپی اپنی ٹینس کو بھی بھیجا سینیٹیشن کی ٹیم سیڈیئی ٹینس کو بھیجا کہ آپ اس کو کلیر کریں انہوں نے کام کیا کلیر کیا پانی نکل گیا صاف ستری جگوں کی تصویریں واپس میں نے مموائی اور اپریٹ کیا کے لیے ایکشن ہیز بین ٹیکن یہاں کوئی اور ایک کسی نے بتایا کہ سر میری ایف آئی 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 اپنالش کرتے ہیں لوگ لوگ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں نہیں تو یہ بھی تو کہتے ہیں انہوں نے نہیں ہے سنگم بن رہے ہیں ڈبانک بن رہے ہیں کرٹیسنم بھی بہت زیادہ ہے اصل انفرشنیٹلی پاکستان کی براکرسی سیبل براکرسی کا جو ایمیج ہے وہ اس کی بیلڈنگ پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا لوگ مطلب سالوں سال سے براکرسی سے اتنے تنگ آ چکے ہوئے کہ سر مار مار کہ میں خود بھی ایز سیٹیسن مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے محکم میں کام پڑھ جائے اتنا بندہ تنگ ہوتا ہے اتنا بندہ تنگ ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائے اور کسی کو نظر آئے کہ یا میں نے صرف ایک لک کیا ساڑک ٹوٹی ہوئی تھی اس ٹوٹی لائٹی چل رہی تھی چھوڑی ہوئی تھی کب بکنا چھوڑی ہو گیا تھا اس پر پرسہ درج ہو گیا تو لوگ اس پر آپ پہ انہیں بکام دلائٹیڈ خوش ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پاکستان کی براکرسی کے لیے ضروری ہے اس کی ایمیج بلڈنگ کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کی سٹیوٹ کے اندر جو ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے دلالہ صرف لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکشنز کرنے سے انہیں سنکر ٹرسٹ بڑھے گا نہیں لیکن ایک بندے نے لیڈ لے گی اب سارے کیوں فالو کرے میں مسال کے دور پر ڈی سی کسی ہے شاید ہے آپ تو میرے لیے بھوالے جان بن گے ہر چیز آپ نے ٹرانسپیرنٹ کر دی آپ ایشیوز جو ہیں وہ ٹوٹر اور فیس بک پہ پکا رہے ہیں ابھی آپ سے دسکشن آگے چلے گی وہ لائف بھلی جو بھی ہے وہ آپ فود ہی بتائیں گے جیسے بھی بہتر سمجھے سو سرگار آپ تو میرے لیے وہ بھالے جان بن گے سسٹم میں لیکن میں خوچ پٹھا ہوا رام سے جاتا ہوں اپنی گاڑی میں صبح صبح جاتا ہوں اسی بارے کمران بٹھتا ہوں جاتی وہ کہتے ہیں پانچ پچائی دیں تو پانچ پچائی آگے میں پاپس کر رہا آپ نے پسا دیئے نہیں اب لیکن کیا کہ دیکھیں گے ابھی اگر بیروکرسی نے اپنے آپ کو دور رکھا یا دیپٹی کمیسٹر جو ہیں وہ ایت طرح سے چیف ایگزیکٹیو آفسر ہیں اگر سیئیوز آف دی دسکٹ جو ہیں وہ لوگوں سے اپنی ٹوائنٹن سے ہی کٹ آف کر کے بیٹھے لیں گے ان سے ملے گے نہیں تو پھر نہیں جلے چال سکتے ہیں پھر تو یہ مزید برائی کی طرف جاتا رہے گا اگر پریزیڈنٹ اف یونیت سٹیٹس آف امریکہ سب سے بزی ہوگی وہ ٹوٹر استعمال کر رہا ہے وہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے وہ فیس بک استعمال کر رہا ہے تو ویگلی اڈرہ سالا کرتا ہے ویگلی اڈرہ سالا کرتا ہے بیٹھوں سی کون سا پریزیڈنٹ آف یونیت سٹیٹس آف امریکہ سب سے بزی ہوگی نہیں میں نے پریزیڈنٹ تو یاد آیا کسی مصروف تھے بڑے ہوں ٹرمک کہتا ہے law and order and situation very critical آگے سے جواب کرتا ہے ڈی سی اسلام آباد نوٹڈ تھانکس سنڈنگ ٹیم نیوز اٹھا لیتی ہے مینسٹریم میڈیا اٹھا لیتا ہے سوشل میڈیا اٹھا لیتا ہے ٹھیک ٹھال بیشنگ ہوتی ہے لوگوں کو یہ بات تو نہیں سمجھ جائے کہ یہ ایک نورمل ہیومن میڈ بھی ہے سوشلیون تو ہے ناں ایومن بھی ہی ہیں اس پہ کیا مجھ کمبات ہے لیکن کسی بھی سوسائیٹی کتنی سوشلیز ہے اس سے اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ سنس آف ہومر اٹھا لیتا ہے اگر کسی کو سارکیزم ہی سمجھ نہیں آرہا سیٹی ہی سمجھ نہیں آرہا تو اس پہ ہم رو ہی سکتے ہیں اب دیکھیں ٹرمک میں نورمل ہی کوئی شکایت آتی تو میں اس پہ اتنا نوتے ایکشن مل پی ٹیکن ٹرمک نے لکھا law and order ایک اور بھی sending teams آپ کو میں بڑا closely فالو کیا اس interview سے پہلے تو ابھی میں نے بڑے 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 bonkers لکھیں لیکن یہ تو absolutely out of blue noted sending teams اب یہ میں نے تو ایک sense of humor رکھا گیا امریکہ کے شہر لیکھیں اسلام آت کے اوپر سب سے بڑے الگام بڑے انہاں پہ law and order ٹیک ہی نہیں ہوڑا تو اب امریکہ کا president یہ کہا ہے کہ وہاں پہ law and order ٹیک ہی نہیں ہے میں نے تو امریکہ ایک بات کی تھی جس تو شو that we are also human beings بھی ہم ہم machines تو نہیں ہیں ہماری گردن میں لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہیں لیکن صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وہ جھوٹی لیا اللہ کہ آگا لیا ہمیں آگا لیا الحمدللہ تو وہ میں نے کی لیکن وہ کچھ سے بہر بیک فائر ہی کر گیا اور ایک ٹی وی چینل ہے تو یہ پورے مدر اکی تاک اس پہ نہیں تھے وہ نے کہا کہ ڈی سی اسلام آباد ہواس باکتا ہو گئے ہواس باکتا ہو گئے اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے اور انہیں امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہہ کہا کہ اب دونا اپس پہ کیا کہے کیا ہواس باکتا ہو گئے تو بی سی اسلام آباد نے یہ ایسپیکٹ اپنا دوبارہ کیونے مکھایا تلیٹالیا نہیں اس پہ میری تو اتنی پیشن ہوئی اور پھر میرے کالیگز نے بھی اور جو ایکسپرٹ ہیں آپ جیسے میں نے ان سے پوچھا آپ نے کہا کہ ابھی سینس آف یومر اتنا نہیں ہے ہم ریڈی ہیں اب ہی آپ تھوڑی سی بریکیں مار کے ابھی چلیں جو عام چاہتی ہیں ویسے چلیں مسال کے طور پر کوئی کیس ایسا قبضے کا جو سالوں سال سے تھا اور آپ کو پتہ لگا through social media twitter primarily that's where you are اور پھر آپ نے اس پر ڈپنگ ایکشن کیا اور وہ قبضہ چھوڑایا اور وہ بندہ بڑا ایسے کوئی کیس کوئی سٹوری کوئی کا سینکڑو لو جی ایک نہیں بہت ضرورا اور ڈیلی اس طرح کے کیس نکل جائے جو کہ یہاں پہ قبضہ گروب ہے قبضہ کس کو مانا پہ رہے ہے ہے قبضہ دیکھیں میں آپ تو میرے انڈالیسز civil service پہ رہ رہے کے یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری عباب میں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ غلط کام کرنے کو جدہ دا لندہ 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 ہے ڈینک کے باہر کھڑا ہوا جو گارڈ ہے اس کی کیا پاور ہوتی ہے پر وہ بھی اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہے فلان کو آنے دے گا فلان کو نہیں آنے دے گا جس کے پاس زمین ہے وہ اپنے آپ کو طاقت پر سمجھتا ہے وریب میں ضرور قبضہ کر لے گا کوئی سکول کے اندر ضرور کرنے کی کوشش کرے گا کوئی دریا کی ضرور کرنے کی کوشش کرے گا کوئی دریا کی ضرور کرنے کی کوشش کرے گا کوئی منشیات جس کا جہاں پہ دعا لگتا ہے وہ لگاتے رہتے ہیں اور یہ یومن سیکولیٹی ہے یہ دنیا کے ہر ملک میں ہر ریاست میں موجود ہے اور اسی کے خلاف تو اسی طرح کے ماتھیاس کے خلاف ہی تو سیننسر ریویس نے کھڑا ہونا تھا کہ ان کے پیچھے بیشک پولیٹیشنز ہو ان کے پیچھے سٹرانگ لوگ ہو ان کے پاس پیسہ ہو تو ان کے خلاف بری بات میں تو نہیں چاہتا ہے میرے ایک کزن تھا بچپن میں میں ہمیشہ اس کو یہ کہتا رہا کہ اگر میں تمہارے حب کے لئے لڑوں گا تو ہی کامرمین ہسنا شروع ہو گیا تو کوئی لڑائی ہوئی تو تم مجھے بچا رینا ایک دن میں سوزوکی سے اترا اس کو پانچ بندیں مارے تھے اس پر لڑائی کی کہ کرایا پانچ روپینی کین ہوں میں نے دیکھا اس کو پانچ بندیں مارے میں نے کہا مار کھا رہا ہے وہ اس میں اٹھا تھی میں چلا لیے تو تھیاں اینا یہی بھائی کہ کیا آپ اکیلیا کر رہے گے اور آپ کو کوئی سپورٹ کرنے نہ ہے تو پھر پانکہ تو آپ نے لے دیا پانکہ ثریڈز تو آپ کو بھی آتے ہوں گے نہیں ثریڈز آتے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے دنیا کی ہر گورنمنٹ کے حضر کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ اس حد تک تو کھڑی دیکھیں گورنمنٹ نے مجھے پروٹیکشن دی ہے گارڈز بھی دی ہے دفتر بھی دیا ہوا ہے سرکاری گھر بھی ملی گئے اس حد تک تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگر میں سڑک پر کھڑا ہوا عام آدمی ہوتا اور میں کوشش کرتا کہ قبضہ والے یا منشیات فروش کے خلاف ایکشن کروں تو میں کیسے کرتا اس لیے سٹیٹ کا نظام سب سے بڑی بدماش ہوتی ہے اور سب سے بڑا مافیا بھی سٹیٹ ہی ہوتی ہے اور اس کا ہونا ضروری بھی ہے سب سے بڑی بدماشی سٹیٹ کے پاس ہونی ہی چاہیے تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں اور جو انڈر پرپلیسٹ کلاسز ہیں ان کی مدد کر سکے اگر یہ آپ نہیں دیں گے تو سلولی اور سٹیڈی جیسے رشیا کر یہ یو ایس اثار کا جو بریک اپ کلیپس کی سب سے بڑی بجا بھی یہ تھی کہ وہاں پر جو لوکل مافیاس تھے ان کو امریکہ دشن موالک سٹیٹھن کرتے رہے اور براؤکیسی سلول سلویس اور سٹیٹ کی جو مشینیز اور اسٹووشن کو ویکن کرتے رہے اگر دی سی اتنا بیک ہو جائے کہ وہ کسی بڑے پراپٹی ڈیلر سے زمین کا کبزہ نہیں چھڑا سکیتا تو سٹیٹ ہے سٹیٹ فینڈ ہوگی امام فینڈ ہوگی سر اس بات سے مجھے یہ سمجھ لگتی ہے میں اس سٹوڑی میں باپ نے سمجھ میں تو ایم بیش میں بستی کرتی کہ اچھلی آپ کا سٹرونگ ہونا ڈی سی اسلام بات کا سٹرونگ ہونا گورنمنٹ کا پرس پونٹ ہے گورنمنٹ کا بھی اور امام کا بھی گورنمنٹ کا بھی ہے جو ٹاسک وہ لینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کا یہ انٹرنیشنل اینجنسی طرح سے پریشر ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر انوارمنٹ فرینڈی کام کریں تو ڈی سی اگر سٹرنگ سنگ ہوکے فارسٹ کی لینڈ کو خالی کرائے گا تو انٹرنیشنلی بھی آپ کی عزت ملے گی گورنڈ کو بھی عزت ملے گی مرنمنٹ میں ریک ہوکے خود بھی قبضے کرلوں گا فارسٹی لینڈ کیوں پر تو اس کا نقصان کس کو ہے تو ٹوٹر ایشو سالوینڈ بیکتو دی سٹوری ون سٹوری جو کہ آپ نے اس کو نا صرف تیر اندن سوٹ آٹ کیا سالو کیا بلکہ حق دار کو اس کا حق دلایا اوڈ پہلی جو بڑی سب سے بڑی میری سیکسس ہوئی تھی اس میں دمیسٹک ایبیوز کوئی ایکیز تھا وہ ایک خاتون تھی جس کو خاتونی کی بچی کی اس کا باپ بھی اس کو کرتا تھا اس کو ہم نے ریکاور بھی کرایا اس کی ہیلپ بھی کی اس طرح ایک سائیکلوٹیکل ریہابلیٹیشن سینٹر تھا جہاں پر خواتین کے ساتھ نازیبہ فرکتیں ہوئیں انہوں نے سوشل میڈیا کچھوں مجھے بلونچ کیا ہم نے جگہ اسلام باتی کیا اسلام بات اس سارے اسلام باتی میں آپ کو گیسز بتا رہا ہوں قرآن گریبر پہ قبضہ قائد الانورسٹی کی زمین پاکستان کی تاپ انورسٹی تو اس کی زمین پہ قبضل ہیں اور سوشل میڈیا کچھوں مجھے بھی لوکلز تھے پرانے ویلنڈجرز بھی تھے اور موک کے بھی مسائل تھے بڑی کمپنیکیٹڈ ڈیم ہوتی ہے کوئی بھی جو پاپ کھول آدمی ہوتا ہے وہ خود کبھی فرنٹ پہ ہی ہوتا اس کے آگے ایک گیم ہوتا ہے اسلام پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ہم جب ایکسپلور کرتے ہیں انویسٹیگٹ کرتے ہیں اسلام آدمی بیکاری کھڑا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے مطلی ہے نا بیکاری لوگ لوگ سمجھتے ہیں کیا آپ سڑک پہ دریب آدمی اس کو دے دو پیسے اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کے پیسے دینے سے پیچھے ایک پورے نیٹ ورک کو فائدہ پہنچا ہے اور اس لیے میں پسلے تین چار مہینے سے یہ کیمپنگ کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے سڑک پہ سگنل پہ کھڑ ہوئے بندے کو پیسے نہ دیں جا کے شوکت خانہ کو دے دیں ایدھی کو دے دیں چاریٹی کسی آرگنیزیشن کو دے دیں خود لنگر بتا لیں اپنے علاقے کے اندر دریب لوگ کو ٹرون کے شادیت رہیں سڑک پہ کھڑ ہوئے بندے کو پیسے نہ دیں اگر آپ دیں گے تو آپ کوپلیٹ بگ نیٹ ورک جو کہ استحصال بھی کرتا ہے اسپلوائٹ بھی کرتا ہے جو چوریاں ڈکیتیاں اور ہر قسم کی برائیوں میں انبارڈ ہیں لیکن کون کون سی ایسی چیزیں ہیں ایک خاتون کے اوپر گھر کے اوپر قمزہ تھا ایجپٹ سے رہی ہو تھی کیچر کی نیزہ تھی کراہ کے مکان پر رہی ہو تھی اس نے ہمیں اتروج کیا اس کا ایک کیس آنا سنو ٹوٹوٹر سنو ٹوٹوٹر ٹاگ کیا آپ کو ٹاگ کیا ٹاگ کیا آپ نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے لیکن ڈیلی ایساہ کے مسئلے آ رہے ہیں لیکن نورملی بھی لوگ اپنے مسائل کا حل ایسے کرتے ہیں یہ میرے دفتر میں وہ درخواست چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کسی کو پتا نہیں چال رہا تھا ٹوٹر کے اوپر مسئلہ حل کرنے کا یا سوچل میڈیا پر مسئلہ حل کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی مدد کی ہے تو وہ براڈکاسٹ ہو جاتا سب کو کہ یار یہ دیکھو یہ مسئلے کا حال ہو رہا ہے اور لوگ کا ٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ورنہ ڈیلی جو درخواست آتی ہے یہ کہ ہمارے گھر میں ہی ہو رہا ہے میری گلی میں ہی ہو رہا ہے میرے گھر کے ساتھ یہ لڑکوں کو آسٹل ہے لڑکیوں کو آسٹل ہے وہ یہ غلط رکھتے کر رہے ہیں یہ صلاح کر رہے ہیں یہ چھوٹے موٹے اس طرح کی مسئلے ہیں یا درخت آج مجھے واتسیف کی اوپر ہی پتا چل رہا ہے کہ قراند ریور کی اوپر قبضہ ہو رہا ہے تو ابھی میں نے اسی کو فوری بیجے کیا رکوا ہو اس کے کابض دیکھو کہ یہ جنوان ہے نہیں جنوانی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کم اس کم کو 10-15 کروڑ کی زمین ہے جو ہم باغذار کر رہے ہیں وان جسٹ وان ٹویٹ لیکن اس کا مذہب یہ نہیں کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر ہی بیٹھیں اب یہی کیس پوائنٹ یہ ہی ہے کہ ہم نے صرف ٹویٹر پر ہی نہیں رہ رہا اس پہ یہ میں اپنے آفسر کو بھی کہتا ہوں کہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا سوشل میڈیا کو ضرور دیں اس کی اپورٹنس ہے پوری دنیا میں اس کی اپورٹنس ہے تمام ہیڈس آف سٹیٹس اس پہ آئیں انگلینڈ کی سیون 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 سیونس ہم کہتا لیں کہ انگلینڈ کی براکرسی فرق ہے پاکستان کی تو پدھلی بڑی کلونیل ہے انگلینڈ کا ہوم سیکٹری بھی سیکٹری کیابنٹ بھی فورن سیکٹری بھی وہ سارے ٹویٹر پہ موجود ہیں تو پریزنس ہونی چاہی گئے لیکن جو آپ کا اپنا کمیشنل کام ہے جو ہم انہیں نارمل ہی کرنا ہے کمیوروڑٹ کرنا ہے فائل کرنا ہے آڈٹ کو فیز کرنا ہے داعتوں میں کام کرنا ہے جو نارمل اپلکیشن داری ہیں پبلک ہارے ہیں انہوں کا کام آپ نے کرتے ہی رہنا ہے تو سوشل میڈیا اوور این اباب یور اون ہارڈ ورک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم کاٹ کے سوشل میڈیا کو ضرور دیں وہ آپ نے اپنے پرسنل ٹائم میں سے نکاوی کے سوشل میڈیا کو ضرور دیں اپنے پرسنل ٹائم میں خود ہی استعمال کرتے ہوں خود کرتا ہوں ٹیم سے مطلب یہ کہ میرے سسٹین کمیشنرز ہیں ڈیسنل ڈیپٹی کمیشنرز ہیں وہ سب بھی اب سوشل میڈیا پہ ہیں وہ بھی کمیشنل سوشل میڈیا پہ ہیں کل آپ آپ انشاءاللہ آپ کی پروموشن ہوگی آپ ہائر سکل بجائیں گے کیا یہ سسٹم اتنا آٹومیٹڈ ہے کہ آنے والا جو آپ کا سکسیسل ہے وہ وہ خود اس سارے سسٹم کو یوز کرتے ہیں یہ انڈویجنل بیسٹ ہے ابھی فیلار یہ انڈویجنل بیسٹ ہے لیکن پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا ہے بیراکرسی پسلے دو سال میں بیراکرسی کی پریزنس سوشل میڈیا تین ٹائمز بڑھ گئی ہوئی ہے اپتوبر کے اتنا زیادہ آگئے ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں بس کرو تم اپنا گاڑی میں جا رہے اس کی بھی تسکیر لگا رہے ہو دفتر میں بیٹھے ہو اس کی بھی تسکیر لگا رہے ہو ایکسپٹ اس ڈی سی اسلام آباد آپ کی بات نہیں میں ایک پوسٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا لامہ تو مجھے کوئی شکل ہوتا ہے نہیں نہیں ڈی سی لہار ڈی سی پشار ڈی سی فیصل آباد سب کے افیشل ٹوٹر اکاؤنٹس افیشل فیش بک اکاؤنٹس اور آپ انسٹرگرام پہ اپنے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ساچھتے بھی ہیں اسی طریقے سے مسائل بھی حل کر رہے ہیں مسائل بھی حل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام ہو رہے ہیں یہ کہنا ضرط ہوگا کہ حمزہ شکرات was the first one who actually introduced bureaucracy to the social media and opened up to hear public problems on twitter bureaucracy کے لوگ social media پہلے موجود تھے اور کام کے ایک سرکاری issue سرکاری complaint redressor کیلئے شرم آتی یہ کہنا نہیں چاہیے شرم آرہے کھلکے ہو کو جیانا نہیں کیا I would like to take this credit complaint redressor کا کام جو میں social media پہ start کیا اس آباد and station نے وہ شاید اسے پہلے دی ہیں تو اب جب میرے ذن میں ایک اور ملسومانہ سوال ہے کہ آپ کو social media twitter پہ آنے کا مشورہ کس نیک حکیم نے دیا جو ٹوٹر پہ آنے کا میند ہے کہ ٹوٹر کے اوپر باقی سارے موجود ہی تھے پولیٹیشن موجود تھے جنرلس موجود تھے اور لیکن وہ بیروکریسی کے لوگ موجود نہیں تھے میں صرف اس لئے آیا تھا تاکہ پبلک کو جنرل انفرمیشن فوری طور پہ دے سکویں کیونکہ لیکن اس ڈی سی میرے پاس نہ تو مجھے الیکٹرونک میڈیا ٹائم دیتا ہے نہ میری اخوار میں ڈیلی خبر کرتی یہ جو پڑھنے والے خبار ہیں باقی جو پھوڑا خبار ہیں انہوں نے لگی جاتی ہے لیکن ٹرم کے ساتھ ہم اس نہیں کریں تو خبار ہم خبر کریں اچھا ایک اور بات ہے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ پروگرام ایسا کہ پبلک ساتھ one to one interaction through live broadcast is that something you are open to یہ میں کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے جو الیکٹرونک چیریز ہیں وہ ہم نے کی ہیں کچھ نہ کچھ سے پانچھے میں کر چکا ہوں facebook کے اوپر یہ یوٹیوب کے اوپر live ہم سلے جاتے ہیں ٹائم پہلے بتا دیتے ہیں اور پھر لوگ آتے ہیں کہ جو سوال آتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ یہ word دے رہا ہوں کہ آپ کی یہ جتنی live streams ہوں گی ہیں ان کی pre-promotion میرے زمیں میں اپنے social media platform سے یہ پورا سپیٹ کروں گا اگر اسلام بڑھ ٹھیک ہو گا اگر اسلام بڑھ ٹھیک ہو گا اور ایسی ہوں کہ آپ اپنے افیشل ہینڈل سے یہ سب پچھ کریں گے ویسے کہ مجھے بتا آپ کو اپنے اپنے پرسنل یوٹیوب سے پہلے سوالی ہے کہ وہ اپنے پڑھ ٹھیک ہو یہ امتحان دیا اور ان تیرہ ہزار میں سے رفلی بارہ ہزار فیل ہوئے انگلیش میں اور انگلیش میں فیل ہونے کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو یہی ہے کہ وہ تیاری ویرانٹ کرتے لیکن اس کو تیاری تو آبس ہی نہیں کرتے اس لیے وہ فیل ہوتا تھے لیکن اس کو پاس ہونے کے کیا ذریقے کار ہے نمبر ون یہ ہے کہ انگلیش ریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہم چھوڑ چکے ہیں کتاب میں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں لیکن سر میں سوری مادر کتا کلامی سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ انگلیش ریڈنگ انگلیش ریڈنگ تو کرتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں لگتی نہیں انگلیش ریڈنگ آپ اون چیزوں کی کریں جو آپ کو پسند ہے پارک سالگلال اگر آپ کو کرکٹ پسند ہے آپ کرکٹ کو اپنے انٹرسٹ کا ٹاپک پڑھیں آپ کو فکشن پسند ہے آپ کو ڈائیسٹوکین فکشن پسند ہے آپ کو سائنس فکشن پسند ہے آپ کو جو پسند ہے وہ انگلیش میں پڑھیں تاکہ آپ کو جوائی بھی کریں اور وہ اس چیز کو اب اگزورپ بھی کٹنے شروع کریں نمبر ون اور یہ ریڈنگ کریں گے تو آپ بھی چیزیں بروف ہوں گے نمبر ٹو یہ ہے کہ بچے آتھ کل گرامر کو گرامر تو ہر زبان میں بہت اپورٹنٹ ہوتی ہے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کو عربی گرامر نہیں آتے لیکن گرامر کو عربی میں بہت لگتے ہیں انگلیش میں بھی گرامر کو اتنا ہی اور اردن میں بھی گرامر کو رکھنا بڑا ضروری ہے پڑھے دیکھیں انسان کی پہچان ہی ہے کہ وہ گرامر صحیح بات ہے اور گرامر صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد انگلیش رائٹنگ بھی کریں اور آپ نے آپ کو چیک کرواتے رہیں بار بار چیک کرواتے رہیں کہ آپ کی گرامر ٹھیک جاری ہے انگلیش کے اوپر آپ پاس نہیں ہو سکیں گے اور اب یہ فیوٹر کی لائمویج بھی یہی ہے پریزنٹ کی لائمویج بھی انڈرنیشنل بزنس لائمویج سارا آپ دیکھیں کمپیوٹر کانٹینٹ جتنا ہے سائنس جتنی ہے وہ سب انگلیش میں چلتے ہیں آپ کو تو آپ جو انگلیش زبان کے الباد ہیں ان کے اردو میں تجبہ ہی نہیں ہے سائنس کے ساری جوانگریفی اور کیمسٹری ساری ہے ساری فارمکولوجی جو دوائیاں بانگی ہیں وہ انگریزی میں آرہے ہیں پاکستان میں تو بننی رہی ہیں تو اس کی اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انگلیش لائمویج کی آپ نے تیاری کرنی ہے اس میں یہ بھی خواہ رکھنا ہے کہ انگلیش لائمویج وہ نہیں ہے جو فیلموں میں آپ بول رہے ہیں یا جو انٹرنیٹ کے آپ لکھ رہے ہیں اوہ let's get out of here وہ نہیں ہے وہ یہ colloquial یا slang سے بہت زیادہ بچنا ہے یہاں جو کپیوٹر کے اوپر آپ پیوٹر کے اوپر انگریزی چال رہے ہیں یہ نہیں یہ انگریزی تھوڑی سی میڈیویل ہے کہ انگریزی نے جو انٹرنیٹل انگریزی ہے پراپر جو کمیونکیشن میں استعمال ہو رہی ہے چاہے اس میں فرانسیس بیکنگ کی آپ کو پڑھنے پڑھیں یا بہت شیکسپیئر کے زمانے میں بھی نہ چلیں لیکن آج کل کے زمانے بھی جو بیسٹ انگلیش کی کتابیں ہیں انہی کو پڑھیں انہی سے سیکھیں انہی کے رائٹنگ سٹائر کو اپنا ہے لیکن اپنی انٹرسٹ ہے اپنی انٹرسٹ ہے تو خالی reading is enough کہ کچھ اور بھی کرنا چاہاں نہیں reading writing اور ساتھ ہی ساتھ پھر speaking بھی تاکہ یہ آپ کی active memory کا ایسا ہے لیکن آج کل تو آپ سے بات کریں گے اکیلے میں بات کریں گے اسے تو پتہ نہیں صلی اللہ کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کی دور ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کے پاس مائک ہے آپ باہر جائیں انگلیش کے اوپر انگلیش میں خود ایک ویڈیو بنائے اپنا point of view جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی topic پر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر کے آپ سوشل میڈیا پر رکھیں اور لوگ خود بہ خود آپ کو کمنٹس دیں گے ایک criticism بھی ہوگا اس سے آپ کو confidence بوسٹ ہوگا لاتینہ کریں گے تو آپ کو اپنے آپ کو اپروف کریں گے نہیں جو ہمارے پاس نہیں کہ آپ کو بعض وقت روز انکشاف نہیں ہو تو میں غلط شو میں میں پاس گیا نہیں مطلب اگر آپ کو اتنا کچھ پتہ رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں بڑا کو صحیح پتہ ہے you are actually spot on in advising about these things بس ہی آپ جیسے لوگوں سے کوئی توپنیش کے لئے پاس ہوتے ہیں کہ ہر روز جب کئی باشن ہو یا کچھ ہو تو انہوں نے کہا مکر سے پاس گیا ہے لوگا آستے کا رہے ہیں پھر بھی گالہ سکھ رہے ہیں گالیاں پڑا سی گالیاں پڑتی ہیں بہت ٹرولنگ ہوتی ہے ہر بردہ جو بات پیارا ہوتا ہے وہ اپنی براتپ کے بارے میں بات پیارا ہوتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے تو اس مطلب ہے کہ میرے میں مسئلہ نہیں ہے اس کے اپنے اس پر مسئلہ ہے اچھا اچھا سنسٹیب بھی ہوں گے تو زندگی بہت مشکل ہوتی جائے گی اگر آپ بہت ہی سنسٹیب ہیں تو شوائر باندھیں عدیب باندھیں پھر سوچل میڈیا پھر ماتا ہے سوچل میڈیا میں آنے کیلئے تھوڑی سی ڈیٹ پان جو ہے وہ ضروری ہے اچھا ایک بابت ہے کہ بھلے سمارٹ آدمی ہیں ہنڈس ہم آدھی ہیں مجھے تھوڑا سا دلی کرتے ہیں کہ مورالی موڈلیں کوئی اپٹنگ موڈلیں اچھا یہ مزاق کیا بلکل نہیں بلکل نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ربزا شکال بڑی اپٹنگ کرتا ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم اپنے آپ کی پرموشن کرتے ہو سیکھ پروجیشن کرتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچل میڈیا پہ ہیں اور آپ پروملیمز کو ریزول کر رہے ہیں ہمارا کلچر مجھ ایسا ہے کہ وہ پرسنیلٹیز کو لوگ پرسنیلٹی اورینٹڈ بات کرتے ہیں اور یہ بوری بات ہے شکسیت پرستی نہیں ہونے سے انسٹیٹوشنز بڑھنی سہی ہیں ڈی سی حمزہ شکات کے جگہ علی اکبر او جمیر او کوئی بھی ہو اس کو ویسے ہی کام کرتے ہیں یہ تو آنفورسنیٹ بات ہے کہ ایک آفیسر پر اس کی شکسیت کو بھلا دیتے ہیں لیکن علی اکبر جمیر مسئل کے طور پر براکرسی کا اسٹرکچر لوگ سے ہی سمجھتے تھے یا this is an elite class there comes an unorthodox tipty commissioner of islamabad and he has sort of like created a projection کہ یا ہم بھی normal human leagues ہیں تو آپ نے تو وہ جو سارا اورہ تھا جو سارا ایک projection تھا تو توڑ دیا خاندہ ہمیں لوگ سمجھتے تھے بڑا کونچی چیز ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے یہ تھوڑی ہے اب اس میں میں خود نہیں کریٹ لینا چاہتا اس میں میں وہی کہتا ہوں کہ کارجلری میری جگہ کوئی بھی ہوتا اور وہ تھوڑا سا بھی کام کرے تو لوگ اس کو پاکستان میں پسند کرتے ہیں ملکہ پورے ساؤتھ انیا میں یہ کارچا ہے کہ وہ تھوڑی سی اچھی بیٹنگ کر رہا ہوگا لوگ کہنے یہ خدا ہے یہ دیفتا ہے سر وہ موی نہیں آگا جس میں وہ پولیٹیشن ہوتا ہے ہوں میں یہ چک کرنا چاہرے سے ہوں وہ بھی جواں پتا ہے یہ طرح ٹائم آپ کو ملتا کیسا اصل میں ٹائم میں باقی نہیں ہے پسلے تین سال میں میں اپنی فیملی کو کوئی ٹائم نہیں دیا اور پھر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ تھسکیاں ہوں بس وہ اتنے ہی بات کرتی ہیں کہ جب میں لیٹ آ رہا ہوتا ہوں تو یہ خرید ہے یہ خرید ہے دیکھا ہے یہ خرید ہے یہ خرید ہے اصل میں یہ ہے نا کہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے پرسنل ٹائم میں سے ٹائم کاٹنا بڑتا ہے کیونکہ اتنا ہمارزل نہیں ہے کام کرنے کو پھر آپ کو میند کرنے کیلئے اپنا کوئی نہ کوئی ٹائم ہم اتنی اڈوانس سائیٹیز تو ہے نہیں ہیں کہ ہم بوکریڈن بھی کر رہے ہیں ہم رائیڈن بھی کر رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں بچوں کو ٹائم بھی دے رہے ہیں اپنے انٹیلیکشوال پرسوٹ اور پھر مزری پرسوٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی کامیاب ہیں وہ نہیں پھر کامیاب ہوا کر رہے ہیں کامیابی کے لئے پھر ٹوٹی فور آرز آپ کو اپنی جاگ کو پرید دینے پڑھیں اچھا جی اب ہم بات کریں گے حمزہ شکر I'm not going to talk about at least for now DC اسلام باتا How is your average day How does it look like صبح کتہ ہم جو بٹھتے ہیں تھوڑا سا اپنی روٹین بتائیں صبح آٹھ بجے سے میرے فون آنکھ سے ہو جاتے ہیں اور ساڑھے نو بجے تک دفتر میں جانا پڑھتا ہے یا تو میٹنگ میں جانا پڑھا ہوگا یا کوئی کوئی ہوگی یا پارلیمنٹ میں یا کوئی سیاپا تو وہ ادھر سے کام سٹارٹ ہوتا ہے رات فون کی بیٹری بریل ہو جاتی ہوگی بس اس لیے پھر وہ آپریٹر ہوتا ہے سرکار نے ایک آپریٹر دیا وہ آپریٹر کال لیتے 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 وہ بھی تھوڑی میری بدت کر رہتا ہے وہ نوٹ کرتا ہے مجھے ڈائری دکھاتا ہے کچھ مسئلے وہ آپریٹر اپنے طور پر ریزولف کروا چکا تھا اس کو میں نے بتایا ہوتا ہے اور اگر وہ نہ ہوتا پھر مجھے بتاتا ہے وہ پھر لے کیوں کہ میں بارلیٹ کرتا ہوں سر کوئی ایک ایسا دل جب آپ سیٹ پر بیٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ ہر روز بھی ہوتا ہے ہر روز یہ ایسا ہوتا ہے لیکن جسٹ فورا سیکنڈ جسٹ فورا سیکنڈ جسٹ فورا سیکنڈ کا مذہب یہ ہے کہ تھوڑی دیکھ کے لیے خیال آتا ہے کہ میں کی طرف ہنس کی ہوں لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا ہوا ہے کہ میں اس کابل ہوں کہ اس طرح کے کام کر پا رہا تو وہ آتی ہے تھوڑس آتی ہیں وہ شاید ہاتی ہے کیا ورڈ دی ہے ایسا کہ because you love your account just for a second اچھا اس کے بعد جو گھر کا جو سارا نظام بغیرہ ہے وہ who is the commander in chief in house وہ گھر میں بے گئے ہیں اچھا completely she is a housewife تھوڑا بہت وہ کرتی ہے ڈیزائنگ clothes کی ڈیزائنگ یہ کرتی ہے لیکن وہ گھر کا سارا کٹھول اس کے پاس میں پاس نہیں ہوگا نہ ہوتا ہے کہ جی میں وہ گھر کے نظام جیسا ہوں تو پیرنٹس کہاں ہیں میرے پیرنٹس ہیں لہور یہ نہیں بتا ہے لہور کے لئے کہ وہ ادھر ہیں کہ لہور میں ہیں لہور میں ہیں اچھا اچھا پولیس وقت کام جو ہے وہ لہور میں ہیں وہ لہور میں ہیں ٹھیک ہے سبنگز کتنے ایساں ہم نے وہ پانچ بھائی ہیں اور ایک بھائی ہیں ہم بڑے دونوں بھائی CSS وقت میں اس سے چھوٹے تینوں بھائی جو نے انہ سے دو لائرز ہیں اور ایک میرے پیرنٹس کے ساتھ ہی ہو جائے ہم چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں میں سے چھوٹے بھائی ہیں میں سے چھوٹے بھائی ہیں وہ پرانے پیرمیسٹر آفیس میں ہے اسلام باد؟ اسلام باد ان کو ٹٹر کو نہیں لے کر گے وہ چھپا ہو گیا یہ کیا باق ہے you are never a profit in your own land ایک کا ہوگتا ہے اس کا مطلب آپ کی گھر میں کوئی نہیں سوں گتا آپس کی بات ہے گھر میں آپ کی پئر نہیں سانتا ہم لوں یہ تو پھر ایک ہی جیسے مسائل ہے پس باہر ہی باہر کرو ڈی سی ہوگا باہر ہی باقی ترینٹ بھی یہی ہے کہ باہر ہی ہے گھر میں بندے کی اتنی رہنی بھی جائے اچھا ایک سوال جو پرائمیریلی آپ سے ٹویٹر کو پوچھا گیا اور اس پہ آپ نے کچھ جواب دیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی میں ہوں تیک اس اپورٹرنیٹی رائف تھرینٹنی کالز میسیجز آتے ہیں جس کی آپ نے زمین باپس کلوازی سے نے قبضہ کیا یہ سب سے بڑی لائف فائرنگ کو یہ رابطہ کر دے یہ تو سٹریٹ اوہر ہے کہ ایک دوہن ہی وہ پچاس دفع ہو چکا اسلامباد میں ہو چکا ہو کیسے بچتے ہیں کوئی آگے ہی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آگے سے لوگ فائر ہی کرتے ہیں زیادہ بات ہے جس کے ایکنومک انٹرسٹ کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں جس سے آپ ایک بندے سے دس پندرہ کروڑ کی سرکار کی چھین رہے ہیں تو وہ تو فائر بھی کرے گا انظام آپ بھی لگائے گا میڈیا میں جھوٹا پروپیگٹا بھی کرے گا آپ کو برنام بھی کرنے کوشش کرے گا اس کی کوشش یہ ہوگی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جادو ٹونے بھی کرے گا آپ پہ یہ بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا لوگ اے مجھ سب بھی ٹوٹر پہ ڈرم فالی بات جو ہے نا میں سمجھی گیا اس کا مطلب واقعی ہواس بہتا واقعی یہ تو part of job ہے تو اس کا مطلب کہ you are being proactive and therefore یہ سارے آپ کے جن کا بیسٹر انٹرس ہے اس کی تو cost ہے نہیں life threatening situation ہوتے ہیں لیکن بس اس کا credit میری والدہ کو جاتا ہے وہ دعائیں پڑھتے رہتی ہیں سالہ دن سب دیتے رہتی ہیں اور دعائیں کرتے رہتی ہیں ڈانٹ پٹھتی ہیں کیا انتظار اور میں اس سے فخر محسوس کرتا ہوں اگر میرے والد اور میری والدہ مجھے ڈانٹیں میں کوشی کرتا ہوں گھر جاؤں تو ان کے پاؤں بھی سے پاؤں بے شک وہ uncomfortable فیل کر رہے ہوں لیکن ان کی دعائیں لیتا ہوں ان ہی دعائیں کی وجہ سے اللہ صاحب نے بچایا لیا بچایا اور excelling in your career تو ٹھیک ہے یہ تو اس کا مدر پہ ٹھیک تھاک لیکن ٹھیک تھاک یہ issues ہیں نہیں یہ اور یہ میرے ساتھ دیل ہے یہ ہر civil officer میں بتا رہا ہوں کہ آپ چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں آپ ایک سکول ہی سیل کرتے ہیں جب سکول بھی سیل کر رہے ہوں گے تو سکول کی management کا نام بدنام ہو رہے ان کا ہر قسم کا انٹرسٹ ہرت ہو رہا ہے ان کے سکول کی بدنامی ہو رہی ہے فیسے مونی collect کر پائیں گے تو وہ بھی retaliate کرتے ہیں اور یہ دن میں ہم پچاس کام ایسے کرتے ہیں تو ہمارا کام اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ لڑائیاں لینے پڑھتیں آپ کے وٹسپ تک کون پہنچ سکتا ہے آپ تو ٹوٹر میں بیٹھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے یہ لائٹ آن ہوئی جا رہی ہے آپ کے فون کی جو مینز کہ آپ کا وٹسپ ہے کہ انلیس کہ آپ نے پیچھے کسی کو کہا ہو یار میلے انٹریوی ہو رہا ہے تو باروال میسیج کرتا رہا ہے سرگار آپ وٹسپ کرنے مال بھی دے دن میں دیکھیں میرا جو ڈیٹی کمیسٹر کا پرائن کام یہ ہے کہ اس نے پرابلمز کو ریزول کرنے پرابلمز تب ہی ریزول ہوں گی جب پرابلم کی کمپلینٹ آپ تک پہنچے گی اگر آپ نے کمپلینٹ ہی آنے تک بند کر تو میں اس میں ایمیل بھی کھولا ہوا ہے فیس بوک بھی کھولا ہوا ہے پی ایم موٹل بھی کھولا ہوا ہے وٹسپ بھی کھولا ہوا ہے جہاں سے ہو سکے مجھے پرابلم تو ایک ایمیل بھی ضرور پہنچے اس میں کئی کام میں کر سکتا ہوں کئی کام میں نہیں کر سکتا کئیوں پہ منت کو گائیٹ کر دیتا ہوں میں کمپلینٹ پہ آگے فارور کر دیتا ہوں لیکن میرا کام یہ پروگن کوئی میں حضارہ طورت میںPS ریزول کی انبیعش اگل رضول کرسکتا ہوا ہے اس کی ل trial & run ایسا بھی تو پہنچ رہbringen نالا پاند ہوگیا وو u deputy commissioner manipulating پھولی دنیا دیکھ رہے تو گے بھی تو ایک پوائنٹ آ فیو سے نیگٹیو نہیں ہے یہ نیگٹیو ہے لیکن اسلام بھار کی بائیس لا کی پوپلیشن ہے ٹوٹل میرے ٹویٹر کے اوپر جو میکسمم پوشٹ کی آؤٹریچ ہو گئی ہے وہ ستر اسی اعداد سے اوپر نہیں گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھار کی ٹویٹر یا سوشل میڈیا پر کی ٹوٹل پوپلیشن جن کی ریچ ہے وہ پانچ سے ساپ پرسنٹ ہے آٹھ پرسنٹ ہے کئی لوگ جو ہیں وہ مجھے ریڈیو کے ترور اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی میرے دفتروں میں آ رہے ہیں کئی لیٹر لکھ رہے ہیں کئی ایمیلز رکھ رہے ہیں کئی پی ایم پوٹل کے ترور آ رہے ہیں تو ایز گوڈ آفیسر ڈپٹی کمیسٹر کو اپنے تمام چینلز اوپر رکھنے سے ہوں تاکہ ہر قسم کی انفرمیشن ہر قسم کے لوگوں سے دیکھیں ٹوٹر کی اوپر کوئی بندہ اگر لینڈ مارکیا کی کمپنین کر رہا ہے وہ ٹوٹر پر نہیں کرے گا کیونکہ اس کی اپنی ایجنٹیٹی ہی ریویل ہوگی وہ کیوں کرے گا وہ پھر مجھے پوش کرے گا واٹسائف کی اوپر مطالے کو ایک خاتون نے ایک برشتہ کیسا ہے واٹسائف واٹسائف میرا پوچھیں کسی سے انٹرنیٹ کے سرز ماریں پوچھیں کون جانتا ہے لوگ ادھر ادھر کسی چار پانچ بندوں سے پوچھیں پالا کرتا ہوں نہیں ہے میرا دفتر ہے نہیں ہے پی ایم پوٹل پر کہہ لیں پی ایم پوٹل پر جب آپ شکایت کرتے ہیں ہم پوش کرتے ہیں میں خود ہی اس سے بات کر لوں اگر میں ہی کر رہا ہوں گا تو میرا ستاف کر رہا ہوگا میرا اسسسرین کمیسٹر کر رہا ہوگا کہ پرابلم کی تہہ تک ہم کون دیں پی ایم پوٹل تک ہوں گا بہت ہی وائبل بہت خوبصورت پروڈک بنایا ہے پرائی منسٹر پوٹل ریولوشنری ریولوشنری گھر بیٹھے بیٹھے دفتر میں آئے بغیر کسی کی بلیک ملین میں آئے بغیر آپ کا پرابلم بھی ریزولب ہو رہی ہے اور اس کی لوگ بھی بن رہا ہے آپ کی پرفارمنس بھی جیج ہو رہی ہے یعنی کہ میرے بارے میں کتنی کمپلینٹس آئی تھی میں ہیروڑ ہو رہے ہیں ساتھ ہیار کردنے ہیں ایک قارor ڈیسی اے ڈسہ ہی ليسوال شہر ہیں تو سٹوائیگر آپ کو پاتے میں مرانا تو پتے نہیں چلے کر کون ان اچھا کر رہے ہیں تو وہ بہت تو مہتمک کرنے گا جس اپڑا تیت نعمر بہت سوال ایمیزنگ میں چھوڑ در پہلی دسکشن کر کے گئے آپ ڈیسوال جو لائیو کچیڈی و برادکاست کوششن نانسنگ کا سرشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں جو چاہتا ہوں کہ اپنا کوئی سرکاری ہینل لیوز کر کے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر آئے تو فیس بک پہ ڈی سی سلام آباد کا ہینڈل ہے؟ ہینڈل ہے فیس بک پہ ڈی سی سلام آباد کا بھی ہے اور ٹوٹل پہ ڈی سی سلام آباد کا ہے ٹوٹل پہ تو لائیف کا حوزہ گئے تو فیس بک ہی میرے حال سے فیس بک پہنی لائے گا پہلے بھی اس پہ کچھ کی چہریز نہیں ہے اب یہ پلان یہ ہی ہے کہ فیس بک کو تھوڑا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ آ کے بتائیں کہ یہ ہی ہی ہم نے ریزول کیا اور یہ ہی ہے مزید لوگ کے کیا پرابلمز ہیں ہم نے بتائیں کہ ہم ریزول کر سکتے ہیں اس کے علاقے میں یہ پلان ہے کہ میں ہر ہفتے جو اپنی پرفارمنس ہے وہ بھی اپنے جو افیشل فیس بک ہیڈل ہے اس پہ ڈالوں اور وہ ریکارڈ کر کے کہ ہم نے یہی ہے پرابلمز سنگھ یہی ہے ہم نے ریزول کیا اچھا لائیٹ ہوتا ہے وہ ریکارڈڈ علاق ہے لائیٹ لوگوں کے سوا جواب ہیں وہ تو آئیں گے وہ تو ہو گئے اور ریکارڈڈ پرفارمنس اور پراغرس ہیں اس ہفتے ہم نے کیا کیا ہے تاکہ لوگ کو یہ پتا چلیں کہ ہماری متضامیاں کر رہی ہیں کتنے پرابلمز ہیں جو ریزول کی ہیں اور پلان یہی ہے کہ ہاں رہتے آکے وہ لوگوں کو ہم بتائیں اور ان کو پتا چلیں کہ کیا ٹام ہو رہا ہے ونہاست میسے جو ڈائیٹ کو گفتے ہیں جو ارسپارنگ پر ساکتے ہیں مجھے آج آپ نے بہت انسپار کیا ہے میں بہت زیادہ ڈگو کے ساتھ ہوت سیٹ پہ بیٹھ کے انٹرویو ستے ہیں کہ ہم سب بھائی اوڈ آئیٹ کو دیکھتا ہے اپنے آپ نے بہت انسپار کیا ہے میں بہت انسپار کیا ہے مجھے تو ایسا مون ہو اس پر کو ایچیزیں ہائیں یہاں پہ یہ چیزیں انہارڈ آف کی ہیں یہاں پہ یہ چیزیں کون ماری نہیں وہاں پہ انسپاری صدر جیسے آپ نے بتایا ہے ویکلی ادریس کرتا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے وہ ٹوٹر پہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا تو اسی گڑی اسمہان ہوتا رہا ہے ورنے آپ کو پکتے ہیں اور اس پر کو سپرے ہوا پر ساکتے ہیں اللہ آپ کو اپنے مشن میں کام کرے ایک طور پہلے میں آکا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ٹیڈ ایکس میں آکی ٹاک سنی تھی اور میں خود بڑا اسپائر ہوا تھا اور سب سے اچھی بات جو مجھے آکی یہ لبی تھی کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور اس لحاظ سے ہماری ویچول ایک طرح سے کامل چیزیں بھی ہیں کہ میں لوگوں کے مسئلے ریزولف کر رہے ہیں آپ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اپنے انڈیویجول طور پہ آپ کو سکلز دے رہے ہیں تو ایک تو آپ کو صلوٹ ہے آج on طرح سلام کہہ رہے ہیں شکریہ شکریہ میرے لکھو مسئل ہے یا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شکریہ ڈیو کیے جو میرا محسنج یہ ہے کہ پہلے بات لیے کہ آپ نے آپ کو دماغی طور پہ آپ پوزیٹیو چیز میں لکھیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو کام کریں ڈرگز میں سے دور رہے ہیں سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کریں خود بھی پوزیٹیو باتیں سنیں اور پوزیٹیو باتیں کریں تب ہی آپ لائف میں سکسیس حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک مقابلے کے امتحانات یا سی ایس ایس کی اگزیمز کی بات ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نمبر ایک آپ کی نیت سے ہی ہو کیا آپ سیبل سبس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ طاقت کے نشے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ واقعی عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اپنی نیت ہی کریں نمبر ڈو ہارڈ ورک جو بندہ بھی ہارڈ ورک کرتا ہے جو یوت ہارڈ ورک کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا احسان یا ادھار نہیں رکھتا اس کی ہارڈ ورک کا اس کو صلح ملتا ہی ملتا ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ ہر کام محنت کرنے کے بعد پھر اللہ توقع ہو جائے کریں پھر سسٹم کو چھوڑ دیں پھر سفارشوں کو چھوڑ دیں ساری چیزیں چھوڑ دیں اللہ پہ توقع کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے گی اگر میں اپنے ہاں کو دیکھوں اور میں دیکھوں کہ میری سکس ایسی کیا وجوہات ہے تو میں آپ لوگوں کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ لیں تو آپ کی زندگی سمر جائے گی نمبر ڈو ہن اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کوشش کریں مذہب کے قریب جائیں اور نمبر ڈو اپنے ماں باپ کی اتنی عزت اور اتنا پیار کریں کہ ان کے دعا کے لیے ہاتھ خود بخود کھڑے ہوں اگر آپ یہ دو کام کر لیں میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ اچھی اپنا کر سکیں کامال ہے حمزہ بھائی it was a brilliant having it here thank you very much thank you